گجرانوالہ صاحب کو بریکنگ نیوز سے اگاہ کر رہے ہیں عمران خان کی اسمبلیاں تحریل کرنے کے فیصلے کے حوالے سے گوندہ والا چوک میں بڑی سگرین آویزہ کر دی گئی ہے جی ٹی روڈ گجرانوالہ کو دونوں اطراف سے بند کر کے پنڈال سجا دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے گجرانوالہ سے ہمارے نمائندے شہزے مغل اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں جی شہزے مغل کیا تفصیلات ہیں کس قسم کا محول آپ دیکھ رہے ہیں اگاہ کیجئے گا جی بلکل عمران خان آج آٹھ بجے سمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کریں گے اسی والے سے گجرانوالہ کے جن سے مقامی ویڈی آئی کے ٹکرز روزد ہے ان کی جانب سے گوندہ والا چوک جی ٹی روڈ کو دونوں طرح سے بند کر کے وہاں بے پنڈال سجا دیا گیا ہے اور عمران خان سمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے آج جن سے آٹھ بجے اپنا جلسے سے لہور جلسے سے خطاب کرنے کی اسی والے سے سکرین ویزہ کر دی گئی ہیں اور لوگوں کی کافی زیادہ تعداد بھی وہاں پہ دیکھنے بے آ رہی ہیں اور پی ڈی آئی کے ذلی پی ڈی آئی کی انتظامیہ نے ارکام کے بیٹھنے کے لیے جی ایس بھی تعداد بھی گئی ہیں جی ٹی روڈ کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے پارٹی پچمز بھی کی بہار ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً پچاس سے سو خود کی سکرین جن سے اب ایدا کر دی گئی ہے بی ٹی آئی کے جن سے شائقین ہے وہ آج آٹھ بجے اپنے قائد شازیب ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے اپ ڈیٹ کی جئے گا کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر آباد میں بھی اس قسم کی ایک تقریب میں فائرنگ کی گئی تھی وہاں امران خان خود موجود تھے تو سیکیورٹی کی کیا انتظامات دیکھ رہی ہیں آپ آجی بلکل اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی اس وقت کافی زیادہ ہائی لٹ کر دی گئی ہے پولیس کی رینجرز کی اور اس کے ساتھ جن سے ہمارے سیکیورٹی کی بہترین صورتیات ہے پولیس کی بھاری نفری بھی وہاں میں موجود ہے اچھاروں طرح سے یعنی کے پینڈال پہ اور اوپر سے بھی اور سنائپرز بھی خاص طور پر لگائے گئے ہیں پنجاب پولیس کی جانے سے جی بہت شکریہ شہزیب مغل پینڈال کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے